بسم اللہ الرحمن الرحیم سہت مند رہنے کے لئے متوازن اور سہت مند غزان نہائیت ضروری ہے یعنی کہ پیلنس ڈائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے ماہرین کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کھاتے ہیں آپ کا جسم اور دماغ اس کا اکاس ہوتا ہے اور یہ بات واقعی درست ہے کہ اگر ہم غیر متوازن غزان کھائیں یعنی کہ ہم جنگ فوڈ کا زیادہ استعمال کریں تو ہمارا جسم اور دماغ صحیح کام نہیں کرے گا یعنی کہ اس کی صحیح نشنوان نہیں ہوگی ہمیں ایسی متوازن غزان کھانی چاہیے جس میں ویٹامینز، فائبر، سہت پکش، چکنائی اور اومیگا تری، منرلز، پروٹین اور کارپائٹریز شامل ہو تاکہ ہم جاکو چوبند اور سہت مند رہ سکیں سہت مند رہنے کے لئے ضروری ہے کہ سہت پکش غزان کو روز مرہ زنگی کا حصہ بنایا جائے کھانا میں محض ذائقے دار نہ ہو پلکے غزائیت سے برکن ہو والدین کی زیادہ تر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد زنگی کے ہر میدان میں کامیابی حاصل کریں اور ان کے بچے خاندان اور ملک کے لئے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیں جو ان کے لئے بائی سے فخر ہو چاہے وہ علمی میدان ہو یا کھیلوں کا میدان جیت بس ان کے بچے کا مقدر بنے ان تمام چیزوں کے لئے ضروری ہے کہ ان کے بچوں کی زینی اور جسمانی صحت شامدار ہو اچھی جسمانی اور ذہنی صحت کے ساتھ ہی زنگی کے ہر میدان میں آگے بڑھا جا سکتا ہے پیارے بچوں اس لئے ضروری ہے کہ آپ اپنی خوراک میں پانی دودھ گوشت پھلوں اور سبزیوں کا مناسب استعمال کریں اور ہر روز باقائد کی ساتھ ورزش بھی کیجئے تاکہ آپ زنگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکیں پیارے بچوں سب سے پہلے تو آپ میں سے کوئی بچہ مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ دنیا کس نے بنائی اللہ تعالیٰ نے اور ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اور کون کون سی نمتیں پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان سورت چاند ستارے دریا سمندر درخت پھال پھول اور سبزیاں وغیرہ بنائی ہیں شاباش اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کون کون سے بچوں کو سبزیاں پسند ہے ارے واہ شاباش آپ سب کوئی سبزیاں بہت زیادہ پسند ہیں چلیں اب آپ سب باری باری منہ مختلف سبزیوں کے نام بتائیے آلو گوبی مطر گاجر کریلے بھنڈی بینگن قدو کھیرے پیاس وغیرہ وغیرہ پیارے بچوں اب آپ سب مجھے کسی بھی ایک سبزی کی خصوصیت بتائیے جیسے کہ آلو کا رنگ کیسا ہوتا ہے بھورا اس میں کون سا ویٹامین پایا جاتا ہے ویٹامین سی پروٹین کیلشیم اور فاسفورس پایا جاتا ہے آلو میں کتنی کیلڈریز ہوتی ہیں سو گرام آلو میں ستانوے کیلڈریز ہوتی ہیں کیا آلو ہر روز کھایا جاتا ہے جی ہاں روز مراخضہ میں آلو شامل ہے کیا آپ سب کا آلو بسند ہے جی ہاں سب بچے ہی بہت شوک سے کھاتے ہیں آلو کی کون کونزی ڈشیں بن سکتی ہیں فرائز آلو کی ٹکیاں آلو کا حلوہ آلو گوشت آلو بینگن آلو کی تو بہت مزے مزے کی ڈشیں بن سکتی ہیں پیارے بچوں اب آپ سب اپنی کسی بھی پسندیدہ سبزی پر ایک ایک پیرا گراف لکھئے میری پسندیدہ سبزی میری پسندیدہ سبزی آلو ہے یہ بہت پسند کی جانے والی سبزی ہے آلو زمین کے اندر اکنے والی سبزی ہے یہ بھورے رنگ کا ہوتا ہے اس کا ذائقہ بہت مزے کا ہوتا ہے اس میں ویٹامین سی پروٹین کیلشیم اور فاسفورس پائے جاتے ہیں سو گرام آلو میں ستانوے کیلوریز ہرارے پائے جاتے ہیں آلو کا اپنی روز مراخضہ کا حصہ بنانے والوں میں ذہنی دباؤ کے امکانات کم ہوتے ہیں تخلی کی کام پیارے بچوں اپنی پسندیدہ سبزی پر پیرا گراف لکھنے کے بعد اس کی تصویر بنا کر اس میں رنگ بھریے اور اپنی کاپی پر کالم بنا کر مختلف سبزیوں کے نام لکھ کر ان کی تصویر بنایے اور ان میں رنگ بھریے آج کی اچھی بات پیارے بچوں لالچ بری بلا اس لئے کبھی بھی دوسرے کی چیز دیکھ کر اس کو پانے کی خواہش مت کیجئے اور ہمیشہ اپنی چیز پر خوش رہیں